موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلی عزیز طلبہ وطالبات مطالعہ متن قرآن کے سماڈیول میں ہم سورہ الحجرات کی آیت نمبر تیرہ کے حوالے سے بات کریں گے اللہ پاک نے فرمایا یا یوہناس اے لوگو انہا بے شک ہم نے خلقنا کم تمہیں پیدا کیا من ذکر و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے و جعلناکم اور ہم نے بنا دیے تمہارے لئے شعوباً کومے و قبائل اور قبیلے لتعارفو تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف اور پہچان حاصل کرو اینہا اکرمکم بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا یعنی بارگاہِ الہی میں اینہا اکرمکم انداللہ اللہ کے نزدیک اتکاکم تم میں سے جو زیادہ تقوے اور پرہیزگاری والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے عزیز طالبہ و طالبات قرآن مجید ہماری جو فکر ہے اور ہماری جو سوچ ہے اس کے افق کو وسیع کر رہا ہے ہم وہ لوگ ہیں جو زندگیوں کے تنگ دھارے کی اندر پھر رہے ہیں اپنے یا صرف خاندان کے حد تک یا اپنی برادری کی حد تک اپنی قوم کی حد تک اپنے علاقائی سطح تک رب کائنات ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اے انسانو یہاں مخاطب صرف اہل ایمان کو نہیں کیا یہاں کہا اے لوگو تم سب کو میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وہ مرد کون ہے آدم علیہ السلام عورت کون ہے حضرت حوہ علیہ السلام تو یہ وہ جوڑا ہے حضرت آدم اور حضرت حوہ علیہ السلام کا اس زمین پہ بسنے والے تمام انسان ان کی اولاد ہیں تو کہا اس اعتبار سے تمہیں سب انسانیت کے ساتھ ایک رشتہ جو ہے اولاد آدم ہونے کے ناتے وہ تمہارے دل میں رہنا چاہیے تمہاری جو آپس میں یہ جو قومیں اور قبائل بنائے گئے ہیں یہ صرف تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں چونکہ جب کثیر لکھوں کروڑوں عربوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہوں گے تو انہیں اپنی جان پہچان کے لیے قبائل اور قوموں کے اندر بانٹا گیا یاد رکھیے کہ والدین ہوں رشتہ دار ہوں اپنی قوم اور برادری ہو اچھائی میں نیکی میں خیر کے کاموں میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ان کا حق ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ جب کوئی انسان نہ حق کام کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو واضح غلط کار اور نافرمان ہونے کے واوجود صرف اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہونا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا میرا قومی بھائی میری برادری کا ہے یہ رویہ اسلام کی نظر میں تاثب کہلاتا ہے اسبیت جاہلیہ کہلاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اولاد آدم قرار دے کر ایک یہ پیغام دیا کہ آپس میں جو تمہارے درمیان عزتوں کا میعار ہے کوئی آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے پریکٹیکلی ہم نے عزت کا میعار لوگوں کے مال کو بنا لیا لوگوں کی دولت کو ان کے منصب اور عہدے کی بنا پر عزت ہوتی ہے بدکسمتی ہے ہماری ہمارا دین ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ عزت کا میعار اگر اللہ کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کو زیادہ معزز کون ہے تو فرمایا وہ جو میعار ہے وہ تقویٰ ہے وہ خوف خدا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہے جس کی زندگی کا لمحا لمحا اپنے رب کی اطاعت کے دائرے میں گزر ہوتا ہے حقیقت میں وہ عزت کے لائق انسان ہے معزز انسان ہے معاشرے کو انہیں سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے معاشرے کو انہیں ایک رول مادل بنانا چاہیے وہی لوگ ہیں جن کی پیروی ہونی چاہیے مگر عملی طور پر ہمارا جو معاملہ ہے وہ یکسر اس کے برخلاف جا رہا ہے حالانکہ قرآن مجید نے اللہ پاک نے کئی مقامات پر واضح طور پر فرمایا کہ لن ینال اللہ لہوموہا ولا دماؤوہا ولا کی ینالو تقوی منکم اللہ کو نہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوش پہنچتا ہے اللہ تو تقویٰ کو دیکھتا ہے یہاں یہ بھی فرمایا گیا روایات کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے لباسوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے جو تقویٰ کا مقام ہے تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ آج قوم دنیا کی لڑ رہی ہیں انہی بنیادوں کے اوپر جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا رنگ نسل علاقائیت قومیت کے اوپر ہمیں کہا گیا کہ اس اعتبار سے یہ سارے تمہارے بھائی ہیں یہ بنیادیں نہیں ہیں عزت اور برطری کا اگر میعار ہے تو پھر خدا کی فرما برداری کے لیے آگے بڑھو پھر نیکی تقویٰ اور خیرات کے قوم میں آگے بڑھو وہاں سبقت لے جاؤ اس میں جو سبقت لے کر جائے گا حقیقت میں وہی عزت میعار اور برطری رکھنے والا ہوگا یہ زمانہ جاہلیت تھا جس میں نسلی بنیادوں کے اوپر افتخار کیا جاتا تھا کہ میں عرب ہوں میں فلان قوم کا ہوں میں فلان قبیلے کا ہوں اور یہ ان کا جو امتیاز اور تفاخر تھا اس قدر بیٹھا ہوا تھا کہ اگر ان کا کوئی بندہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو وہ قتل کے بدلے میں ایک آدمی کے قتل کو گوارہ نہ کرتے وہ کہتے ہم اونچی قوم کے تھے وہ فلان قوم کا ہے تو ہم اس کے اتنے افراد کو قتل کر دیں گے حضور نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الودا میں جو انسانیت کے لیے ایک عالمی منشور تھا ایک ورلڈ آرڈر تھا وہاں پر یہ بنیادی پیغام دیا کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر اس بنا پر کوئی فضیلت نہیں ہے فضیلت کا میار صرف اور صرف تقویٰ ہے اور اللہ کا یہ کلام بھی ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے